ہمیں فوراں اپنا نام بدلنا چاہیے تو زی انٹرنیشنل کب بنی ہے انہوں نے تو پہلے بدلے جب ٹرائل شروع ہوئی ہے واشنگٹن میں جب ٹرائل شروع ہوئی ہے جب ٹرائل شروع ہوئی ہے جب ٹرائل شروع ہوئی ہے میں صرف گدارش کرتا ہوں یہ تو پبلک نالگ میں وہی گدارش کرتا ہوں یہ مہینوں پہلے کی کوئی بات ہے جس کی بات آپ فرما رہے ہیں دونوں اور یہ نام تبدیل کرنے کا یہ جو سٹوری فرما رہی ہیں ایڈیٹر صاحبہ کہ ہم نے یہ چھاپی تھی یہ لیٹر ہم نے چھاپے تھے بلیک ورٹر کی بات میں بلیک ورٹر کی بات نہیں کر رہا میں بلیک ورٹر کی سٹوری کی بات نہیں کر رہا میں صرف میری ایک دارش سنے میں اس کو ڈنائے نہیں کر رہا میں صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان سے آخری بات کر لینے در ذرا کہ ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے جا کے ایکسیس کیا دو مہینے پہلے ڈیڑھ مہینے پہلے جب انہوں نے سٹوری چھاپی اس وقت تک یہ چار مہینے پہلے اس سے پہلے جب ان کی جو آئی تھی ان کی انکوائری ہوئی فرجینیہ میں جس طرح آپ کہہ رہی ہیں یا کونسی سٹیٹ کے اندر وہ تو مہینوں پہلے کی بات ہے اس کی بات تک جب انہوں نے نام بدلیا پھر بھی بلیک ورٹر اس پہ تھا اور اب بھی بلیک ورٹر ہے لیکن آپ کی ایکسیس نہیں ہے اب کیا قوم کو مطلب بیکنٹری میں ڈالنا ہے شاہ صاحب مجھے تو بلیک ورٹر کے ساتھ بلیک علوہ والی بھی اتن دیم نظر آتی ہے لیکی وہ جو بچے رکھا کہ کچھ بیش ہو گیا اس پاس جلے گی وہ دیروہ دال سو بلیک علوہ شاہ صاحب میرے خیال ایک ہم تیہ کر لیں ایک تیہ کر لیں کہ جب آپ اپنا موقف جا رہے ہوں تو میں بڑے تھامنس تو یہ کوئی موقع آپ بڑے مرسینر ہیں میں بڑے ایڈی اپالوجی اس طرح آپ کو فکر رہے ہوں ایک قابض دیجئے ایک قابض دیجئے ایک قابض دیجئے میں آپ کے سامنے قابض بن سکتا آپ لکھ لیں نا تاکہ پرابلم نہ ہو وہی قابض جیسی گزارش یہ ہے آپ کی گزارش یہ ہے آپ کی گزارش کی بات اس طرح میں ایک بات کر رہا ہوں آپ کریں سو دا ما کریں آپ ایک بڑے باہر وکیل ہے آپ گفتگو کو ٹوشٹ کرا دینا آپ کی فنکاری ہے آپ سے زیادہ فرگار ہم نہیں ہے آپ سے زیادہ فرگار نہیں ہے آپ کا ایک مدیر کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے ایک قابض دارش یہ ہے کہ ایک کسی بات پر ہمیں کھڑا رہنا چاہیے ہم کہتے ہیں دو مہینے پہلے بلیک وارٹرز کی ویب سائٹ تھی دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ دس مہینے پہلے ان پر کوئی کیس چلا تھا ان کی ویب سائٹ ختم ہو گئی تھی انہوں نے نام بدل لیا تھا دو مہینے پہلے میں نے نہیں کہا آپ ٹرسٹ کریں پھر آپ کہیں گے میں بیچ میں اچھا نہیں میں نے چلے میں کہتا ہوں وہ کہہ گی کچھ دن پہلے میں نے کہا کچھ دن پہلے ارڈومت سپٹمبر میرے خیال میں آپ کو نیشن جائن کی ابھی شادیتا ارسا ہوا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں چلے ارڈومت سپٹمبر یہ فیچرز دیر بات بھی سارے ہیں میں کسی سے انکار نہیں ہو جی چاہ رہا میرے بیری بزارش سمپل یہ ہے کہ جس کے پاس بھی دوسری بزارش یہ ہے میں نے یہ بات پہلے بھی کہی آپ بھی کہتا ہوں یہ یقیناً امریکن فورسز کے لوگ ہمیاری فورسز کو وار آن ٹیرر کے اوپر اس انسرجنسی کے اوپر اس طرح کے با صورتحال وارس لائک سیچویشن اس طرح کی وار لائک سیچویشن میں ہمیں ان سے ایکیومنٹ بھی لیا ہے ہم نے ٹریننگ بھی لی ہے کتنی ایک ٹرانسپرنسی میں لیا ہے ہنڈر پرسنٹ اس میں چپانے والی کیا بات ہے تو پھر یہ جو ایک بزارش سنیں مجھے ایک بات بتائیے پاکستان کے لیے آپ کی حکومت یا تو ہم پر سیدھا یہ الزام لگائیے کہ ہم کوئی ہے ہی قدار وطن ہم تو پاکستان کے دشمن ہیں اور آپ پاکستان کے وفادار ہیں شاہ صاحب وفادار ہیں آپ پر ہم نے الزام لگائیے سوال یہ ہے ہم اس طرح کے الزاموں کا ہم ماضی میں بہت سامنا کر چکے یہ کوئی نیا نہیں ہوگا ہمارے لیے سب میں کہتو لگائیے اچھا کارے صاحب اس طرح ایک چیز پوز میری سن لیجئے دیکھیں ایک سوال اس طرح پوز کر کے ایک ڈیبیٹ کو کہہ جاتا ہے جس طرح شاہر پاکستان کے مفادت کے خلاف ہم کچھ کر رہے ہیں ارے بابا ہم وہ ہیں جن کی قیادتوں نے بھی جن کے کارکنوں نے بھی پاکستان کے وقار اور پاکستان کے مفادت کے لیے جانوں کے نظر ہیں آجا تو آپ نے اپنی تین پوری انویسٹیگیشن کروائی جب یہ مسلسل الزامان لگے ادھر سے لگے ادھر سے لگے جن کو آپ الزامات کہہ رہے ہیں فول انویسٹیگیشن کے بعد آپ لوگ پورے کانفیڈنٹ ہیں کے سوال پاکستان میں کوئی پرائیوٹ ایجنسی نہیں ہے دیکھئے میں آپ کے کسی سوال کا جواب اب تب دوں گا جب آپ مجھے وہ کلیاں بتا دیں گی جس سے میں آپ کی تسلیق رہا سکتا اس پہ تو میں نے پہلے آپ سے پوچھتیا کہ ساگی کی کیا نہیں نہیں یہ دیکھنا میں تو کہہ رہا ہوں دیکھئے میں کہہ رہا ہوں میری سن لیجئے میں کہتا ہوں میرا انٹیرر منسٹر کہتا ہے آن دا فلور کہتا ہے آن دا میڈیا کہتا ہے اور آپ کی تسلیق نہیں ہوتی میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں آپ اب آپ سے سوال کر لیتا ہوں وہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ ہمیں بتا دیجئے کہ ہم پرو نوٹ لکھیں ہم سٹام پیپر لکھیں ہم کوئی اسمدی کی طریقہ جواب دیں کوئی پرائیوٹ کمپنی نہیں ہے ڈائن کورٹ کی بھی بات کر رہا کیونکہ اگر اتنا اتنا کانفیڈنس کے آپ کے انٹیرر ریسٹر کھڑے ہوکے بولے تو اٹ مینز کہ آپ کے پاس ایسی انفرمیشن ہے اتنا مجھے اس کی تسلیق کرا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے انٹیرر منسٹر کھڑے ہوکے اندھا فلور کہہ رہا ہے سینٹ میں کہہ رہا ہے میڈیا میں کہہ رہا ہے اس کے باوجود اس پر ڈیبیٹ ہے تو میرے ایمے پر میرا ہاتھ بنتا ہے کہ آپ کی سرس بچے کیسے ہوگی میری بات سنو انٹیرر منسٹر نے تو کراچی میں جا کے بنگولی پاکستانیز کو کہہ دیا فورینرز بھی تو انٹیرر منسٹر تو ایموشنل ہوکے بڑی الگیشن لگا ہیتے ہیں انٹیرر منسٹر کا بڑی آلا شبہ ایک بڑی but what I want to say is کہ یہ ابھی آپ نے ریز نہیں کیا but link to all this Dynacor especially اور انٹرس کا جو اسیو تھا وہ تو اب سب proof ہو گیا پہ private secretary to minister of state for interior FIA نے پکڑ کے اس کو interrogate کیا ہے on this issue of being a liaison trying to he's made money trying to give prohibitive licenses to انٹرس for Dynacor اب یہ FIA بھی میں جھوٹ بور رہی ساری a series of allegation ہے کارا اس میں ایک serious committee میں چاہیے جو ان سب کا جواب دیکھیں دیکھیں ایک ایشو ختم ہو جائے ایک چھوٹا سا میں بات کرتا جاؤں یہ بات میرا جاگی سوال یہ ہے ساری linkages کہ آپ linkages develop کیجئے سوال میرا صرف یہ ہے کہ اگر کوئی undeclared unauthorized agency پاکستان میں کام کر رہی ہے unauthorized means کہ نہ government سے کسی نے permission لی ہے نہ انہوں نے ہم سے ویزے لیے ہیں اور وہ پاکستان میں آکے کسی نام سے کسی اپنے کوئی alternate motive کے لیے کام کر رہے ہیں میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ امریکن امریکن ٹروپس سے ہمارے ٹروپس نے ہماری جو سلاح enforcement agencies انہیں ٹریننگ لی ہے وہاں پہ گورے رنگ کے لوگ آئے ہیں وہ اپنا اسلاح بھی لے کے آئے ہیں انہوں نے ہمیں ایکیوپیٹی ٹریننگ بھی دی ہے مگر ٹرانس پیرلی حکومت سے پوچھ کر آئے ہیں یہی کہہ رہے ہیں ایسا تو نہیں اسے تجھے سے آپ لوگوں پتہ نہیں کہ ڈونٹ ٹیکس کار سے ہو رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہ آپ کہہ کیا رہے ہیں آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ وہ بیزڈ ہیں سحالہ میں وہ بیزڈ ہیں فلاں ہے جہ چاونی میں اور وہ بیزڈ ہیں پشاور میں ہم تمہیں لیٹسلز آپ کو سنا رہے ہیں ہم سحالہ ملکہ رہے ہیں ابھی ساری شاہ صاحب ابھی وقفے کا وقت اس کے بعد یہ سے بات کریں گے ہم دیکھنا ہی چاہرے ہیں جس طرح کہ کارا صاحب نے بھی سوال کیا کہ طریقہ کیا ہے کہ اس بات کو ونس ان فر آل ختم کر دیا جائے وقفے کے بعد مزید بات کریں گے دیکھتے رہے اس مہام بات سے